بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ وقت تیرے لئے کوئی سامان بیجے تو اس کو تب تک قبول نہ کر جب تک تجھے یقین کامل نہ ہو جائے کہ وہ تجھ سے اور تیرے مذہب سے اور تیرے کیے گئے فیصلوں سے راضی ہے تاکہ حکومتی سیاست میں کسی دوسرے شخص کے مذہب کو اختیار کرنے کی مجبوری لاحق نہ ہو بادشاہ کے دوست احباب اور ہاشیہ نشینوں کے قرب اور ان کی دوستی سے بچ کر صرف اور صرف اسی سے تعلقات قائم رکھنا اور اس کے علاوہ سے پرہیز کیا کر تاکہ تیرا روپ اور وجاہت قائم رہے عام لوگوں کے سامنے اپنی علمیت نہ بگارہ کر ہاں اگر تجھ سے کوئی علمی بات پوچھی جائے تو اس کا جواب ضرور دیا کر تاجروں کے ساتھ ان کے تجارتی معاملات کی باتیں نہ کیا کر بلکہ اس سے اجتناب کیا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیری اس قسم کی باتوں سے یہ اندازہ لگائیں کہ تیرے اندر مال کی رغبت اور محبت ہے اور اس سے وہ تیرے بارے میں بدگمانی کرنے لگیں اور تیری اس قسم کی باتوں سے اندازہ لگائیں کہ تجھ سے استفار کریں اور اس کی وضاحت ضرور کیا کرو عام لوگوں کے سامنے اونچی آواز کر کے ہنسا مت کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرائی کرو اس سے تیرے روپ میں کمی آئے گی مشایخ اور عام لوگوں کے ساتھ راستے کے درمیان میں نہ چلا کرو کیونکہ اگر ان کے آگے چلے گا تو ان کی عمر تجھ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی بے عدبی کرو گے اور اگر ان کے پیچھے چلو گے تو اپنے علم کی قدردانی نہ کر سکو گے بلا وجہ راستوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو اگر اس کی ضروریات پیش آ جائیں تو اس کے لئے بہترین جگہ مسجد ہے مساجد میں یا بازار میں بیٹھ کر کھانے سے پینے سے مکمل اجتناب کرو اور اسی طرح عام پانی پینے کی سبیلوں سے یا عام بازاری پانی پلانے والوں سے پانی لے کر پینے سے مکمل پرہیز کیا کرو اس لئے کہ وہ پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے بیوی کے قریب جانے سے پہلے اللہ کا ذکر اور اسے خیر طلب کر لیا کرو اگر کسی کے ہاں مہمان گئے اور صاحب خانہ اپنے گھر میں موجود نہ ہوں تو ان کے انتظار میں عام یا بازاری مقامات پر بیٹھنے کی بجائے یا ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہنے کے محلے کی مسجد میں جا کر بیٹھنا چاہیے اس میں علمی وقار بھی قائم رہتا ہے علم کلام اس کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے دین اسلام پر کیے گے اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے علم کلام اس کو کہا جاتا ہے